بسم اللہ الرحمن الرحیم اس گیارہ دو ہزار اکیس کو سیکنڈ ٹائم کا یہ پیپر ہے فرسٹ ٹائم کا میں بیچ فرسٹ کا اپلوڈ کر چکا ہوں یہ ریجنل ٹیکس آفیس فیصل آباد فیڈرل بورڈ آف ریونیو کیلئے ہے اس کا پارٹ فرسٹ ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں فرسٹ بیچ کا پیپر میں اپلوڈ کر چکا ہوں ویڈیوز کی لنگ آپ کو اس ویڈیو کے رسکپشن میں ملیں گے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سو گزارش ہے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر کو آپ سبسکرائب کریں بل کے آئیکان کو آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں چلتے ہیں پارٹ فرسٹ کے جانب جو کہ ہمارے پاس انگلیش کا حصہ اس میں ہے تقریباً فونٹی ایم سی کیوز پہلے انگلیش سے لیے گئے ہیں فرسٹ نوبر ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے پاسٹ پارٹسپل آف دا ورپ فیڈ is فیڈ جو ہے وہ کھلانا کو کہتے ہیں تو فیڈ کا پاسٹ پارٹسپل جو ہے وہ اس میں ہمارے پاس فیڈ ہے اپسن نمبر ایس میں ٹھیک ہے کوشن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس پاسٹ پارٹسپل آف دا ورپ گھرڈ is تو گھرڈ کا ہمارے پاس ہے گھرڈ بھی آتا ہے اور بی گھرڈ بھی آتا ہے تو اپشن سی آئے گا بوت اے این بی اپشن سی اس میں ٹھیک ہے بوت اے این بی اگلا کوشن ہمارے پاس کوشن نمبر ٹرڈ ہے کوشن نمبر ٹرڈ ہے ہمارے پاسٹ پارٹسپل آف دا ورپ لائٹ is تو لائٹ کا ہمارے پاسٹ پارٹسپل جو ہے وہ ہے لٹ اپشن نمبر ٹرڈ میں ٹھیک ہے کوشن نمبر ٹرڈ ہے ہمارے پاس دا پلورل آف دا ناؤن گوز is تو گوز کا ناؤن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے یہاں پر اگر ہم چک کر لیں گیز ہے گیز ہے یعنی جی ڈبل ای ایس ای ہے اور یہاں پر یہ اپشن اس میں نہیں ہے گی ڈبل ای ایس ای ہے اس میں اگر ایس نہ ہوتا تو پھر یہ بی اپشن ٹھیک ہوتا لیکن یہ اپشن میں غلط ہے اپشن میں غلط ہے اسی اپشن میں غلط ہے تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ اپشن جو ہے وہ ناؤن آف دیم ہے ڈی اپشن کوشن نمبر ٹرڈ جو ہے پلورل آف دا ناؤن بیمبو بیمبو ایس تو بیمبو کا ہمارے پاس پلورل جو ہے وہ ہے بیمبو یعنی بی ای ایم بی ڈبل او ایس تو یہ اپشن بھی اس میں نہیں ہے اے بی شی تینوں غلط ہے تو اس میں ہمارے پاس ڈی اپشن اس میں بھی آئے گا ناؤن آف دیم کوشن نمبر سکس ہے ہمارے پاس اکھامن جینڈر دینورٹس دہ جینڈر اکھامن جینڈر ہمارے پاس جو دینورٹس کرتا ہے جینڈر کو تو وہ ہے ہمارے پاس اے میل اینڈ بی فی میل تو دونوں ہیں جینڈر سے تو بوت اے انڈ بی اپشن نمبر سیز میں ٹھیک ہے بوت اے انڈ بی کوشن نمبر سیون ہے ہمارے پاس دی فی منی آف کنڈکٹر کنڈکٹر جو ہمارے پاس کنڈکٹری کرتا ہے تو اس کا فیمینین موننس کیا ہوگا تو اس کا موننس ہوگا کنڈکٹریس تو اس میں یہ ٹرم نہیں ہے فیمل کنڈکٹر غلط ہے لیڈی کنڈکٹر بھی غلط ہے تو سی بوت این بھی یہ بھی غلط ہے تو آپشن نمبر پاس ٹی کھا ہمارے جو ہوگا وہ ہوگا نان آف دیم آپشن نمبر ڈی کوشن نمبر ایچ ہمارے پاس دہ مادر ایس بلینک ہے دہ بیوٹی فلی تو فلین دہ بلینک ہے کوشن نمبر ایچ میں ہمارے پاس سی آپشن آئے گا کلوتھنگ دہ مادر ایس کلوتھنگ دہ بیوٹی فلی آپشن نمبر سی اس میں آئے گا کوشن نمبر نائن ہے ہمارے پاس دہ ناؤن آف دہ ور ب تیل ایس ہمارے پاس آئے گا ٹھاک اس کا آئے گا ٹھاک تو آپشن نمبر ایس میں ٹھیک ہے اگلے کوشن کی جانب بڑھتے ہیں اگلے کوشن ہمارے پاس کوشن نمبر ٹین ہے کوشن نمبر ٹین ہے ہمارے پاس the word use instead of a noun is called the word used instead of a noun اس کاٹ اس کو پرو ناؤن کہیں گے تو آپشن نمبر بیس میں ٹھیک ہے کوشن نمبر الیون ہے ہمارے پاس ملتان is famous for blank ہے mangos تو ملتان is famous for its mangos option number 6 میں ٹھیک ہے question number 12 میں ہمارے پاس an adjective is a word that adds meaning to a question number 12 میں ہمارے پاس noun بھی آئے گا اور pronoun بھی آئے گا an adjective is a word that adds meanings to a noun and pronoun also so option number ڈی اس میں ٹھیک ہے b and c option number ڈی اس میں ٹھیک ہے question number 13 ہے ہمارے پاس highest degree of the quality of an object is called اس کو super لہچے ہو کہیں گے option number ڈی اس میں ٹھیک ہے question number 14 ہے ہمارے پاس the correct preposition to be used in the sentence she love them so she loved at them option number b آئے گا اس میں at them question number 15 ہے ہمارے پاس the word use in grammar to express sudden feeling is called اس کو interjection کہتے ہیں option number 6 اس میں ٹھیک ہے question number 16 ہے ہمارے پاس complete the moral look before you leap آئے گا ل ای ای پی leap تو do jump for ان میں سے کوئی option نہیں ہے تو none of these option number ڈی اس میں ٹھیک ہے question number 17 ہے tense of the sentence he had been running a school since 1994 آئے گا running آئی این جی کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر تو یہ ہے past perfect continuous tense ہے past perfect continuous اگر اے میں continuous یہاں پر لکھا ہوتا تو اے option ٹھیک ہوتا لیکن اے بھی غلط ہے بی بھی غلط ہے شی تو اس میں ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو non of these option number 10 میں کیا ہے ٹھیک ہے past perfect continuous tense یہ ہوگا question number 18 ہے ہمارے پاس he is studying blank ہے ڈی بل تو فلنہ بلنگ سے he is studying تو یہاں پر ہمارے پاس option آئے گا at آئے گا at the table he is studying at the table option number 20 میں ٹھیک ہے question number 19 ہے ہمارے پاس the water is flowing swiftly blank the pipe تو یہاں پر ہمارے پاس option آئے گا throw the pipe the water is flowing swiftly throw the pipe option number 8 میں ٹھیک ہے throw question number 20 ہے ہمارے پاس when is an adverb of تو when is an adverb of time when یعنی کب تو یہ time سے اس کا ہے تو ہمارے پاس آئے گا یہ adverb ہے time کا option number 20 میں ٹھیک ہے دوستو یہ انگلیش کا part ہمارے پاس جو ہے وہ جنر knowledge پاکستان studies سے related ہے تو اس میں question number 21 ہے ہمارے پاس شہر nine تک تھا اس میں option d چیک ہے پھر 22 دسمبر 1949 کو انہوں نے استفاد دیا تھا تو پھر قائد عظم نے یوم نجات منایا تھا تو 22 دسمبر 1949 کو یوم نجات منایا تھا اس پر بھی question آتا ہے تو یہاں پر جو option ہے ہمارے پاس d ہے 1937 سے 39 تک ان کا period تھا question number 23 ہے ہمارے پاس science effect society was founded by sir sayed at ghazipour option number a اس میں ٹھیک ہے question number 23 ہمارے پاس option number a ٹھیک ہے اگلے question کے جانب دوستو بڑھتے ہیں اگلے question ہمارے پاس question number 24 ہے question number 24 ہے ہمارے پاس ویول plan was presented in تو یہ plan جو تھا 16 جون 1945 کو present ہوا تھا تو یہاں پر option 1945 option number 20 میں ٹھیک ہے question number 25 ہے ہمارے پاس last election in the undivided India war held in last election جو تھا جب تقسیم ہندوستان کے تقسیم نہیں ہوئی تھی یہ 1945 اور چیالیس کو کے درمیان ہوا تھا تو option number سی اس میں ٹھیک ہے 1945 and 46 question number 26 ہے ہمارے پاس ریڈ کلیف award was given to partition تو یہ پنجاب اور بنگل دونوں دونوں کے partition کے وجہ سے ہوا تھا ہمارے پاس option number c ٹھیک ہے both a and b question number twenty seven ہے ہمارے پاس منٹو مارلی reform were introduced in india in year 1909 میں a d میں ہوا تھا یہ reform option number a اس میں ٹھیک ہے question number twenty eight ہے ہمارے پاس question number twenty eight in the first world war ترکی supported ترکی پہلے جنگ عظیم میں ترکی کس کی سپورٹ کر رہی تھی انگلین چائنہ نہیں جرمنی کی سپورٹ کر رہی تھی option number twenty میں ٹھیک ہے question number twenty nine ہے ہمارے پاس indian forces occupied جھون آگر آن تو یہ 9 نومبر 1947 کو option number a 9 نومبر اس میں ٹھیک ہے question number thirty ہے ہمارے پاس پاکستان national moment was founded by چودری رحمت علی option number six میں ٹھیک ہے چودری رحمت علی question number thirty first question ہے ہمارے پاس the second world war started in تو second world war جو شروع ہوئی تھی war nineteen thirty nine میں شروع ہوئی تھی 1939 سے تو option number eight میں ٹھیک ہے question number thirty two ہمارے پاس cabinet mission came to india in 1946 option number 20 میں ٹھیک ہے question number 33 the second marshal law was imposed by general یحیہ خان اور یہ 1969 میں اس نے marshal لگا تھی 1969 میں جنرل یحیہ خان نے دوسری ماشاء اللہ لگائی تھی option number eight میں ٹھیک ہے یحیہ خان 34 question ہے ہمارے پاس east and west پاکستان were separated by a distance of approximately یہ تقریبا 1600 kilometer ہے لے تقریبا تو تقریبا 1500 بھی ہمارے پاس یہاں پر option ہے تو 1500 kilometer option d اس میں کیا ہے ٹھیک ہے question number 35 ہے ہمارے پاس China lies to the of Pakistan to China lies to the north of Pakistan option number d اس میں ٹھیک ہے question number 36 کے جانب دوستو بڑھتے ہیں question number 36 ہے ہمارے پاس duran line is a border between Pakistan and Afghanistan option number d اس میں ٹھیک ہے question number 37 ہے ہمارے پاس the average height of Kiraquorum range is یہ 7000 میٹر ہے 7000 میٹر اگر 7 kilometer آ جائے تو پھر 7 kilometer ٹھیک ہوگا لیکن یہاں پر 700 kilometer یہ غلط ہے 7000 میٹر ہے تو option number 38 ہے ہمارے پاس نانگا نانگا پروت is the highest peak of range تو کون سے range کے highest peak ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ہمالیا ہمالیا range کی تو option number a اس میں ٹھیک ہے question number 39 ہے ہمارے پاس salt range lies in the plateau то salt range lies in the پوٹو haur plateau option number 20 میں ٹھیک ہے question number پیکٹ was met in لطنو پیکٹ was met in 1916 اور یہ قائدعظم کے کوشش سے یہ ہوا تھا اور یہ first time and last time ہوا تھا کہ جب مسلم لیگ اور all انڈیا جو national congress ہے وہ ایک بیٹک میں ان کے بیٹک ہوئی تھی تو یہ 1916 میں ہوئی تھی اس لیے یہاں پر ہمارے پاس option اے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارے پاس انگلیش اور جنرل نالج اور تقریبا پاکستان سٹری کا حصہ اگر اسلامیات کا حصہ بھی اس میں شامل کر لیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ اسلامیات کا حصہ جو ہوگا وہ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو سالف کریں گے دوستو ایف بی آر کا پیپر ایف بی آر ڈیپارٹمنٹ کے لئے یو ڈی سی انسینو ٹائپس کا پیپر سیکنڈ ٹائم کا جو کہ ہمارے پاس ہوا تا اکیس گیارہ دو ہزار اکیس کو اس کو میں نے سالف کر لیا آپ کے لئے دوستو اگر ابھی تک آپ نے انورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو اب ضرور سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر اور لائک بھی دے دیں شکریہ